وہ زمانے میں ان کے باطل خیالات تھے حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی کا اپنیمہ ہے کہ وہ متزلاؤں کے خلاف لڑے اور باطنی تحریک کا خاتمہ کیا حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ باطنی تحریک ایسے زور بھی تھی جناب ہر چیز بات ہی نہیں بولتے تھے نماز کو عربی میں صلاحات کہتے ہیں اور صلاحات کے معنی عربی میں دعا کے ہیں تو یہ آپ لوگ پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تاہم جو رکو کرنے نہیں صرف پانچ وقت دعا کرنا ہے بڑی چھکٹی مل گئی تھی روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے معنی لغت میں خاموش رہنے کی تو آپ لوگ جو کھانا بھی نہ چھوڑ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے خاموش رہنا ہے دین بار دیکھئے اب آپ اور اسی کئی چیزیں تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہیں بڑا حسان کیا امت پہ انہوں نے پہلے علم حاصل کیا وہ خود کہتے ہیں کہ درست العلم حد تاثرت قطبا ملشہ کہتے ہیں کوئی ولی ہرگر جاہل نہیں رہا ہے ولی جاہل نہیں ہوتا اور جاہل ولی نہیں ہوتا درست العلم حد تاثرت قطبا میں نے علم حاصل کیا حضرت شیخ فرماتے یہاں تک کہ میں اس میں پتوب بن گیا یعنی مرجہ بن گیا سب میرے کو ریفر کر دیتے ہیں اتنا میں نے علم حاصل کیا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَانِ اور میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے سعادت حاصل کی ایک بڑے آمین تھے وہ قرآن مجید کے وہ ماہر تریب تھے حضرت شیخ عبدالقادر جی ناگی ناگتے ہیں تو اب ان کا کارنامہ یہ ہے کہ مجید جنہ کر دیئے کارنامہ یہ یہ تو معمولی چیز ہے یہ تو کرامت جو ہے نا مومنین کے لیے کرامت تو معمولی چیز ہے مردے کو زندہ کرنا ہے کرامتی یہ کام ہے ان کا ہر نئی بھاری ان کی ان کا کارنامہ یہ ہے انہوں نے باقی نہیں تحریک کا خاتمہ کر دیا بادشاہ اس کے سپورٹ پر ٹھی شیعیت چھاوی تھی سنیوں کا دم لینا مشکل ہو گیا تھا حضرت شیخ نے اس کو خاتمہ کر دیا اور نیت اسی نیک کہ ابھی علم کے لیے نکلے انقلابہ کی شروع میں نکلے علم کے لیے خاتمہ چھاوی تھی کہ عطا بھار قربانے کے لیے's جا ڈالہ یہ سارا جو کچھ سرمایہ تھا ان کے پاس وہی چالی سشرفیاں ان کو یہ ڈر نہیں ہوا کہ میرے یہ چالی سشرفیاں اگر چلی گئی تو میں پاکتاک میں کیا کھوں گا کیا پھین گا کہاں رہوں گا کچھ چلی ان گاؤں بس پکڑے ان کو پکڑ کے پوچھے ہو آحمد بدلی وہ ڈاکو تھا پا سردار اس کے ساتھیوں نے کہا کہ صاحب ایک بچہ ایسا ہے وہ کہا رہا ہے کہ میرے پاس سشرفیاں ہیں اگر لاؤ پکڑے پوچھے کہو یا آپ کے پاس کیا ہے کیا ہے تمہارے پاس تولے چالی سشرفیاں ہیں کہاں ہیں تمہارے پاس تولے چالی سشرفیاں ہیں دیکھیاں کیا معمولی بات ہے نہیں تب لوگ جا کے ایمان لاتے ہیں اب ہم تو بدل بدلیں گے نہیں چھوڑیاں چلی ہوئی ہیں جھوٹ چلی ہوئی ہیں غیبت چلی ہوئی ہیں وہ مہاشرہ بدلے گا ہو کون بدلے گا بغیر عملی نمونے کے سامنے والوں میں انقلاب نہیں آتا اب جنابوں سے پوچھا احمد بدلی نے کہ بلے ارے بچے لڑکے تم کو معلوم ہے ہم تو ڈاکوی لوگ ہیں اور ہم شرط لے لیتے ہیں احمد تم نے کیوں بتایا اگر تم نہیں بتاتے ہیں بچہ کا تھا یہ بولے نہیں میری والدہ نے چلتے ہوئے نصیت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا تو وہ ڈاکو سکتے میں آگئے جو کہا کہ ماں کی بات کا اتنا اعتبار ہے اور ہم ان دنوں سے اپنے خالق اور مالک کے کلام کا اعتبار نہیں ہیں تو بات اللہ کی انہوں نے بدل گئے ہو اور مال واپس دے گیا تو ہوگا دیکھیں آپ علم آدمی جب حقیقت کے لیے نکلتا ہے نیت خالص کا کیا اثر ہے شروع نقلا اور موریخی نے لکھا جو وہ جو دولی تھی ڈاکووں کی وہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء ہو رہے ہیں تو بات اللہ کی انہوں نے بھی زندگیاں ان کی درست ہو گئے ہیں یہ حضرت الشیخ تو انہوں نے جائے کہ بغداد میں علم حاصل کیا باقلانی سے اور دوسرے جو بڑے بڑے مجھلوک تھے اس زمانے کے ان سے علم حاصل کیا بغداد میں علم اس لئے تھوڑی حاصل کی ہے کہ میرے باہ امام اے مہدین کی جگہ امامت کروں گا میرے باہ امام اے مہدین کی جائے کہ قصاد کروں گا وہ جزہ میں ہم سب امتحانت کے رہے ہیں لوگا آنکھیں قصاد کا امتحان ہو جاؤں باہ امام اے مہدین کی جائے تو میں وہ قصاد کروں گا تو علم حاصل اس لئے نہیں کیا کہ کمائیں گے سمجھے دیں تو ایس نیک لوگ کے ان کے ماں باپی کیسے نہیں تو یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کا معاملہ تھا شیریت کو شیریت انہوں نے اتنا علم حاصل کیا اسے بڑے کمالات حاصل کیا عملی طور پر کے علاقے میں ہم ان کی ایک ڈھاک بیٹھ کی اب انہوں نے اصلاح شروع کی وہ بادشاہ جناب پر توفید تاہی فلاکے دے رہے ہیں نظر آنے آشرف یہاں دینا آنے وہ پکڑ کے آشرف یہاں کی ٹھیلی کو نہیں چڑا تو خون بہنے لگا اور وہ نے یہ عوام کا خون ہم کو کھلانا چاہتے ہیں آپ کازل آئے تم بادشاہ بولے کازل آئے پیسے پبلک کمال ہے اور وہ جس نے لائے تھا اس سے کہا کہ تیری نزبت نبوی کا خیال نہ ہوتا تو یہ خون تیرے گھر تک بہتا یہ بہت بڑا ہمارے لئے ایک بہترین نمودہ ہے حضرت کی زندگی اب دیکھیں ڈاک پولے بدل گئے سب کا مال ملے ہیں اور یہ تو پھر آگے انہوں نے شریعت کا خاتمہ کر دیا امت کا خاتمہ کرنے کو تھے وہ وہ باطنی تحریک زوروں پہ تھی موتزلہ زوروں پہ تھے ان کا خاتمہ کیا اور یہ جتنے یہ ڈھونگی صوفی تھے انہوں نے اللہ کے پاک صاف کھین کو بگاڑ دیا تھا کہنے لگے احمد اور احد میں میم کا فرق ہے دونوں ایک ایچ ہے واہ 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 حضرت نے حقیقی پیش کیا تو حضرت کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ مردے زندہ کیے اور وہ حقیاں جمع کر کے اس کو زندہ کر دیا ہے تو یہ تو محمودی چیز ہے یہ ہر مومین کو کرامت ہوتی ہے اور کرامت کوئی خاص بات نہیں فرمایا حضرت نے فرمایا استقامت کرامت سے افضل ہے استقامت صحیح راستے پہ جم کے چلنا یہ کرامت سے اچھا ہے پابندی سے نماز پڑھتے رہنا سنت پڑھتے رہنا سچائی پہ چلنا کرامتوں کے دکھانے سے یہ اچھا ہے کرامت نہیں ہونا ہے ہم کو استقامت ہونا ہے کسی بہت